السلام علیکم ویورز کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں تمام ویورز خیریت سے ہوں گے ملائشیا کے شہر کو علیہ لمپور سے تمام ویورز کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ نئے دوست جو ملیشیا آنا چاہتے ہیں وہ آزاد ویزے پہ آئیں یا کمپنی ایگریمنٹ والے ویزے پہ آئیں اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے لیٹس نوٹفکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں آئیے اس موضوع پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ملیشیا آنے والے جو کہ ہمارے دوست ہیں جو پہلی بار ملیشیا آ رہے ہیں اکثر دوستوں کا خیال ہوتا ہے کہ میں آزاد ویزے پہ جاؤں گا تو میں زیادہ پیسے کماؤں گا چاہے آپ کے پاس سکیل موجود ہے یا نہیں ہے لیکن اس کے پاس اپشن زیادہ ہوتے ہیں جس کے پاس سکیل موجود ہو ویزہ اپنا ہو تو اس کے پاس اپشن بڑھ جاتے ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس سکیل ہے تو آپ واقعی زیادہ پیسے کمائیں گے آپ کو جو بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے گی ہاں اپشن زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ سکیل جو سکیلڈ ورکر ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے انسکیلڈ ورکر یا لیبر کہہ لیں اس کو یا جنرل لیبر کہہ لیں تو اس کو یعنی کے کام ڈھوڑنے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے ہر بندہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں فلانسکیل کا بندہ چاہیے فلانسکیل کا کاریگر چاہیے اس کو تو یہ آسانی سے جوب مل سکتی ہے لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس کو مل جائے گی کیونکہ اس وقت جوب کرائی سے چل رہا ہے ملیشیا میں پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے فارق بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس ازاد ویزے بھی ہیں جن کے پاس سکیل بھی ہیں جن کو زبان بھی آتی ہے جن کے تعلقات بھی اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بڑے بڑے بوسوں کو کمپنیوں تک ان کے تعلقات ہیں ٹھیکے داروں کو وہ جانتے ہیں لیکن جس سے بھی وہ رابطہ کرتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ ابھی ویٹ کریں جیسے ہی ہمارے پاس نیا کنٹریکٹ ملتا ہے کام شروع ہوتا ہے ہم آپ کو بلا لیں گے ہر بندہ یہی بات کر رہا ہے تقریباً نوے فیصد لوگ یہی بات کر رہے ہیں کیونکہ اس طرح سے جوب نہیں مل رہی ہے جس طرح پہلے سے مل رہی تھی آج سے ڈیڑھ دو سال پہلے جو آسانی کے ساتھ جوب مل جاتی تھی ہاں سیلرییاں ضرور بڑی ہیں جیسے جیسے مہنگائی ہوئی ہے سیلری ملیشیا میں بڑی ہیں جیسے کہ پوری دنیا میں یقین ان بڑی ہوں گی تو سیلری بڑی ہے لیکن جوب ملنا کافی مشکل ہے اگر آپ آنا چاہتے ہیں چاہے آپ کے پاس سکل ہے یا نہیں ہے تو آپ کمپنی کے ایگریمنٹ ویزا پہ آئیں گے تو یہ آپ کے لئے کافی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ اگر آپ ایگریمنٹ پہ آئیں گے نورملی بلیشیا میں تین سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے جو بھی کمپنی کی کالنگ پہ آئے ایگریمنٹ کر کے تو تین سال تک آپ کی یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی کہ آپ کو جوب ملے گی یا نہیں ملے گی اگر آپ سکیل ورکر ہوں گے تو آپ کی سیلری اس کے ساتھ سے زیادہ لے گی وہی بات ہے اگر آپ لیبر میں آئیں گے یا کم سے کم آپ کو کچھ بھی ہنر نہیں آتا یہ کہ عام جنرل ورکر میں آئیں گے تو آپ کو نورملی پندرہ سو یعنی پچاس روپے دیاری کے حساب سے آپ کو وہ ملے گا سیلری پندرہ سو منتھلی اور سکیل ورکر ہوگی تو ممکن آپ کو ساٹھ پینسٹھ یہ ستر ملے تو اس کے حساب سے آپ کی سیلری بھی زیادہ ہوگی لیکن اس کو آپ کو تین سال کے لیے آپ کی یہ جوب تلاش کرنے کی یا جوب ختم ہونے کی ٹینشن یہ جوب ختم ہوگئی تو نہیں جوب کب ملے گی کتنے دن فارق رہنا پڑے گا یہ تمام پریشانیاں آپ کی جڑ سے ختم ہو جائیں گی کیونکہ کمپنی کبھی بھی کام ہو یا نہ ہو تین سال تک اپنے اس برکر کو نہیں نکال سکتی جب تک آپ کا ایگریمنٹ ہے اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اپنا ایگریمنٹ رینیو بھی کر سکتے ہیں اگر ان کو آپ کا کام پسند ہے وہ آپ کے کام سے مطمئن ہیں آپ ذمہ داری کے ساتھ اچھے طریقے سے ایمانداری سے کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو پیشکش کریں گے کہ بھئی آپ مزید ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو تین سال کا مزید رینیو کر لیتے ہیں ایگریمنٹ اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ واپس جا سکتے ہیں تین سال کے بعد اس میں آپ کو یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ ایگریمنٹ رینیو کریں گے تو تمام تر اگر نہ بھی رینیو کریں گے تو تین سال تک آپ کے تمام اخراجات یعنی کہ ویزا رینیو جو کہ سالانہ بیس پہ ہوتا ہے یہاں پہ ایک سال کا ویزا ہوتا ہے ویزا رینیو آپ کو کمپنی کرا کے دے گی آپ کا بینک اکاؤنٹ آپ کے میڈیکل آپ کے جو بھی ٹرانسپورٹ کا خرچہ رہے ہیں اشکہ خرچہ تمام تر آپ کو کمپنی دے گی صرف کھانے کا خرچہ آپ کا اپنا ہوگا جو کہ نورملی تین سو سے ساڑھے تین سو کے اندر مہینے میں ایک نورمل یعنی کہ کھانے کا خرچہ آ جاتا ہے اگر خود آپ پکائیں گے تو اگر ریسٹورنٹ سے یا ہٹل سے کھائیں گے بار سے تو وہ تو پھر بہت زیادہ مہنگا پڑ جائے گا کیونکہ ایک عام ورکر عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا ہے اتنا تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو کا ٹوپک سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایک نئے بندے کے لیے ایگریمنٹ ویزے پہ آنا ہی بہتر ہے کیونکہ وہ آتے ہی جوب پہ لگ جائے گا اور ایک دن بھی وہ فارغ نہیں رہے گا جوب لیسٹ نہیں ہوگا جب تک اس کا ایگریمنٹ پورا نہیں ہوتا وہ اپنی پرفرمنس کی بیس پہ ایگریمنٹ رینیو بھی کروا سکتا ہے اگر پرفرمنس اچھی نہیں ہوگی تو صاف زیادہ پھر کوئی بھی آپ کا ایگریمنٹ رینیو نہیں کرے گا آپ سکیل ورک کرنا تو اس کے حساب سے آپ ایگریمنٹ کر گئے ہیں اگر انسکیلد ہیں تو اس کے حساب سے آپ کو سیل نہیں ملے گی وہی ایگریمنٹ ہوگا تو مشورہ آپ کو یہی ہے کہ اگر آپ پہلی بار آ رہے ہیں تو آپ ایگریمنٹ ویزے پہ آئیں اور تسلی کر لیں کہ کیا واقعی وہ لوگ صحیح ویزہ دے رہے ہیں جن سے آپ لے رہے ہیں واقعی وہ ایجنسیاں ویریفائیڈ ہیں کہ وہ اریجنل ویزہ دیتی ہیں کوئی مسئلے مسائل ایشو نہیں ہوتے آپ جس سے بھی ڈیل کریں گے ایگریمنٹ کریں گے اپنی ذمہ داری پر کریں ملیشیا انفو ٹی وی کسے کے کسی ڈیل کا ایگریمنٹ کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا صرف آپ کے ساتھ انفارمیشن اور معلومات شیئر کرتا ہوں کسی کی میں یہ نشاندہ ہی نہیں کرتا کہ آپ فلا آجنسی پہ جائیں فلا بندے پہ جائیں فلا آجنس سے رابطہ کریں یہ آپ خود تسلی کر کے ویریفائی کر کے ویزہ لیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ